بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی ہماری ویڈیو ہوگی آری کیسے تیز کرتے ہیں اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے سب سے بڑی بات کہ آری تیز کرنے کا طریقہ میں آپ کو ایسا بتاؤں گا کہ آپ کا تریکورا خراب جلدی نہیں ہوگا ٹھیک ہے عموما ہم لوگ ایک غلطی کرتے ہیں جلتبازی میں پتہ آرے کو ہوتا ہے لیکن جلتبازی میں ہم کرتے ہیں تو تریکورا اپنام جلدی سے خراب کر دیتے ہیں اس کی وہ چیز نہیں رہتی جو اس میں پائی جاتی ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں اور کتنی دیر تک یہ چل سکتا ہے اس طرح سے استعمال کرنے سے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہی گا بہت ہی مزے کی ویڈیو ہونے والی ہے اس سے پہلے جو بھی دوست میرے چینل پہ نئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کریں لائب کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں اور سب سے بڑی بات یہ ویڈیو بنانے کی میرے چینل پہ تقریباً ایک سال کمپلیٹ ہو گیا ہے آپ سب لوگوں کو بھی مبارک ہو اور جو بھی میرے شروع سے سبسکرائبر ابھی تک میرے ساتھ ہیں ان کا بھی بہت شکریہ اور جو نہیں آنے والے ہیں ان کا بھی شکریہ ویوز بھی بہت کام آ رہے ہیں کم سے کم میری ویڈیو کو واج کیا کریں تو اس کو دیکھا کریں ایک دفعہ یہ رہا ہے اس کے اندر چیز کیا ہے انشاءاللہ وہ آپ کے لئے بہتری سے بہتری ہوگی تو بہت شکریہ شروع کرتے ہیں ویڈیو یہ ہمارے پاس ایک آ رہی ہے جس کو ہم بڑی آری بھی بولتے ہیں اور شیٹ وغیرہ کو کٹنے کے لئے یہ ہمیں کام آتی ہے اس کے دندے بھی تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں اور اس کو ہم نے بن وغیرہ بھی لگائے ہوتے ہیں ایک دندہ چھوڑ کے ایک ادھر اور ایک ادھر اس کے بعد آ گئی یہ دوسری آری جسے ہم چھوٹی آری بھی بولتے ہیں اور گولہ وغیرہ کٹنے کے لئے یہ ہمیں کام آتی ہے اس کو ہم نے بن وغیرہ نہیں لگایا ہوتا ہے اور اس کے دندے بھی بالکل ہمارے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تاکہ ہم گولہ وغیرہ یا کچھ چیز ایسی کٹائی کریں وہ صفائی سے کلیر کٹائی کریں اور اس پہ بر بھی نہ آئے آج کی ویڈیو میں بڑی آری تیز کرنا سکھاؤں گا کہ وہ کس طرح سے کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا صحیح طریقہ کیا ہے تریکورہ بھی ہمارا دیر پا چلے اور آری بھی ہماری صحیح اچھے سے تیز ہو سب سے پہلے اس کو ہم اس طرح کی یا جو بھی آپ کے پاس ہے اڈا وغیرہ یا جو بھی آپ نے بنایا ہوئے اس میں ہم اس طرح سے ہینڈل اس سائٹ پہ رکھیں اپنی رائٹ سائٹ پہ اور یہ جو اس کا سارا جی لیف سائٹ پہ ہو ٹھیک ہے اور اس کو ہم یہاں پہ ٹائٹ کر دیں یہ ہماری یہاں پہ ٹائٹ ہو گئی ہے اس کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے ہمارے پاس یہ جو ویسٹڈ پڑا ہوا ہے تریکورہ جو خراب ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے اس کے جو اوپر میچے والے دندے ہیں جو ہم سے عمومن ہو جاتا ہے دندے ہمارے اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تیز ہم سے ٹھیک نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے پاس تو مشین ہوتی نہیں ہے کہ وہ بلکل ایک سا دندہ رکھے ٹھیک ہے انسان ہے اس کا کبھی آت کبھی اوپر کبھی نیچے ہو جاتا ہے اس کو بھی ہم ٹھیک کر سکتے ہیں وہ کیسے یہ جو آپ کے پاس خراب جو ٹریکورہ ہوتا ہے اس کو ہم یہ ایسے لے کر اس کے اوپر ہم ایسے یہاں سے سٹارٹ کریں گے اور اس طرح ساری کے اوپر یہ ہم لگا دیں گے دو سے تین بار مارنے پر اس طرح یہ اس کے اوپر اس طرح گسنے سے اس کے اے تو جو اوپر نکلے ہوئے دندے ہوگے وہ مارے بلکل برابر ہو جائیں گے ٹھیک ہے ان کی نوکیں جو ہیں وہ نیچے چلی جائیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نیا ٹریکورہ لیں گے اس کے ساتھ ہم یہ تیز کریں گے سب سے پہلے یہ جو ہمارا اس طرح سے دندہ نکلا ہوا ہے یہ والا ٹھیک ہے اس طرح سے دندہ یہ نکلا ہوا ہے ہمارا اس پہ ہم نے ٹریکورہ بٹھانا ہے اس طرح جیسے اس کی دار بنی ہوئی ہے اور پھر ہم نے چلانا ہے اس سے پہلے میں آپ کو اپنی یہ آری بتا دوں کہ اس کے دندے ہیں بھی کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے اور بہت ہی یہ خراب ہوئی ہے بالکل کچھ بھی نہیں کٹتی یہ ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم اس کو تیز کرنے لگیں اور اس کے بعد بھی آپ کو میں اس کا بتاؤں گا ٹریکورہ لیا جی ہم نے ٹھیک ہے ٹریکورہ ہم نے اس طرح سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تریکورا میں نے جب بھی چلایا ہے صرف آگے کو چلایا ہے پیچھے اس کو نہیں لے کے آیا سب سے بڑی خصوصیات یہ ہوتی ہے تریکورا کیوں ختم ہوتا ہے تریکورا ہم پیچھے بھی لے کے آتے ہیں اور آگے بھی لے کے جاتے ہیں یہ صرف آپ آگے لے کے جائیں پیچھے لے کے نہ آئیں تاکہ آپ کا دندہ بھی صحیح سے تیز ہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ تریکورا بھی جلدی سے ختم نہ ہو یہ ہمارے پاس ایک لاسانی کا بیس ہے یہ میں آپ کو کٹائی کر کے بتاتا ہوں دوستو آپ نے دیکھ لیا کہ ہاری کو کس طرح سے تیز کر کے بتاتا ہوں ٹھیک ہے نیکسٹ ویڈیو میں میں اس کے بن لگانے بھی آپ کو بتاؤں گا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی بہت شکریہ اپنا حیال رکھے گا دعا میں یاد کریے گا